سلام ایوریون ویلکم بیک کیسے آپ سب لوگ آئی خوب دوستو آپ سب لوگ خرید سے ہوں گے آج ہم بنائیں گے زنگر برگر تو چلیے سٹارٹ کرتے ہیں لیکن اس سے پہلے اگر آپ چینل پر نیو ہیں اور ابھی تک آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کہ جیدے اس چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ زبادہ سی ریسیپیز کے نوٹفکشن سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکے چلیے سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے خالی باؤل لے لیں گے اور اب ہم چکن کی میری نیشن کر لیتے ہیں تو چکن کی میری نیشن شروع کرنے سے پہلے میں آپ لوگ ایک بات بتا دوں کہ جو بھی زنگر کے اندر چکن یوز کرتے ہیں وہ بونلس ہوتا ہے اور یہ جو ہے تھائی پیس ہوتا ہے جو لیک کی اوپر والا حصہ ہوتا ہے یہ وہ ہوتا ہے جب بھی آپ لوگ زنگر بنانا چاہ رہے ہیں تو شاپ کیپر سے کہیں کہ ہمیں تھائیز والا جو تھائی والا جو لیک کی اوپر والا حصہ ہے وہ دیں اور ہڈی نکال دیں اندر سے اس کے بہت زبردست زنگر بنتے ہیں تو چلیے سٹارٹ کرتے ہیں یہاں پہ ٹو ٹیبل سپون کے قریب ہم نے سرکہ لیا ہے وہ ایڈ کر لیا ہے اس میں وان ٹیبل سپون سویا سوس وان ٹیبل سپون لال مرچ کا پاوڈر ایڈ کریں گے اور وان فور ٹیبل سپون حلدی پاوڈر ایڈ کر دیں گے وان ٹیبل سپون لال مرچ کوٹی ہوئی ایڈ کریں گے ہاف ٹیبل سپون بلیک پیپر ایڈ کریں گے اور ہاف ٹیبل سپون اس میں دھنیا پاوڈر ایڈ کر دیں گے وان ٹیبل سپون ادھر کلسن کا پیسٹ ایڈ کریں گے اگر آپ پاس پاوڈر ہو تو وہ آپ ایڈ کر لیں وان ٹیبل سپون سالٹ ایڈ کریں گے اب اس جاتھ بن جائیں گے اب اچھے سے مرینیٹ کر کے ہم نے اسے آدھا گھنٹہ کم سے کم آدھا گھنٹہ ہم نے اسے مرینیٹ کر کے رکھنا ہے اس کے بعد ہم نیسٹ سٹارٹ کریں گے آدھا گھنٹہ ہو جکا ہے مرینیٹ کی ہوئے اب ہم نے کیا کرنا ہے ایک پتر میں ہم نے میدہ لے لیا ہے اور ایک سائٹ پہ ہم نے ایک باول رکھ لیا ہے تھنڈے پانی کا باول سے ایک پیس اٹھا لیں گے اس پہ ہم نے میدے کی کوٹنگ کرنی ہے first of all تو اس طرح ہاتھوں سے دبا دبا کے ہلکا ہلکا رب کرتے جائیں گے جس جیسے ہی ملے گا میدے کی کوٹنگ اچھے سے ہوگی ہے جتنا بھی ایکسٹرا میدہ ہوگا اس طرح جھاڑ دیں گے جھاڑنے کے بعد اب ہم نے جو تھنڈا پانی کا بول رکھا ہوا اس سائیڈ پر اس کے اندر سے ڈپ کرنا ہے کچھ سیکنڈ کے بعد ہم نے اسے فوراں نکال لینا ہے اب دوبارہ سے اس پر میدے کی کوٹنگ کریں گے تو اب جو ہے نا کرمز بننا شروع ہو جائیں گے تو جیسے ہی اس پہ ہم میدہ لگائیں گے اس طرح ہلکا ہلکا رب کرتے جائیں گے اس پہ کرمز بننا شروع ہو جائیں گے جیسے ہی آپ لوگ کو لگے گے اس پہ کرمز بن چکے ہیں تو آپ لوگ اس پہ سے جتنا بھی ایکسٹرا میدہ ہے وہ جھاڑ لیں اتار لیں اور اسے فرائے کر لیں تو اب میں نے جو ہے اول گرم ہونے کے لئے پہلے ہی رکھتی ہے تھا اب اسے ہم فرائے کرتے ہیں جیسے ہی اس پہ خوبصورت سا گولڈن براؤن کلر آ جائے تو اسے ہم باہر نکال لیں گے ایک ایک کر کے کر لیں یا دو دو کر کے کر لیں جتنے بھی آپ کا پین کا سائز ہو یا کڑھائی کا سائز ہو اب یہ ہو چکا ہے زبردست بن چکا ہے اب اسے ہم پلیٹ کے اندر نکال لیں گے بہت کرسپی اس پہ کرمز بنے ہیں اب اسے ہم سائٹ پہ رکھیں گے اور جو باقی کے جتنے بھی پیس ہیں ان کو بھی ہم نے ایسے ہی فرائے کر لینا ہے اب چلتے ہیں نیکس ٹیپ کی طرف تو یہاں پہ میں نے ایک بند برگر لے لیا ہے اس کے طرف چاہیں تو مایونیز اور کیچپ کو مکس کر کے لگا لیں یا پھر خالی مایونیز لگا لیں تو اس پہ ہم پہلے مایونیز لگائیں گے اس کے بعد یہاں پہ مجھے سلاعت پتا تو بلکل پسند نہیں ہے تو میں وہ اس پہ نہیں لگاؤں گی میں نے یہاں پہ تھوڑی سی بند گو بھی لی ہے وہ اس کی لئے لگا رہی ہیں اب اس پہ ہم فرائے کیا ہوا چکن رکھیں گے تو اوپر سے آپ لوگ چاہیں تو مایونیز لگا لیں کیچپ لگا لیں دونوں مکس کر کے لگا لیں میں نے یہاں پہ مایونیز لگایا تھوڑا سا اور جو اب اس کے برگر کے جو اوپر والا حصہ ہے جو اس کی کیپ ہے اس پہ میں تھوڑا سا مایونیز اور کیچپ مکس کر کے لگا باقی آپ لوگ کی چوائے سے آپ لوگ جس طرح سے پسند ہو جونسی بھی سوچ پسند ہو تو آپ لوگ اس طریقے سے انجوائے کریں آئی ہوپ دوستو آپ لوگ کو آرک ریسپی اچھے لگی ہوگی اگر اچھے لگی ہے ویڈیو تو جلدی سے ویڈیو کو تھمز اپ ضرور کیجئے گا اور اگر چینل پر نئی ہوئے تو جلدی سے چینل کو بھی سبسکرائب کرتے جائیے گا اس سے مجھے بہت زیادہ حوصلہ افضائی ملتی ہے یہ آپ لوگ کا پیار ہوتا ہے اور مجھے آگے بڑھنے میں بہت حمد نلتی ہے ملتے ہیں سبسکرائب کے ساتھ نیکس ویڈیو میں بہت حیارہ رکھیں مجھے منی دعاوں بھی یاد رکھے گا